موسیقی السلام علیکم دوستو آج ہم دنیا کی بلندو بالا ٹاپ ٹین امارتوں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے برج خلیفہ جس کا پرانا نام برج دبائی اور متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں واقعہ دنیا کی بلند ترین امارت جسے چار جنوری انیس سو دس کو مکمل کیا گیا تکمیل کے بعد تائیوان کی تائی پہ ایک سو ایک کو پیچھے چھوڑ دیا یہ انسان کی تعمیر کردہ تاریخ کی بلند ترین امارت ہے برج خلیفہ کی تعمیر کا آگاز اکیس ستمبر دو ہزار چار کو برج دبائی کے نام سے ہوا برج خلیفہ کی کل بلندی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے جبکہ اس کے کل منزلیں ایک سو باسٹھ ہیں اس طرح یہ دنیا کی سب سے زیادہ منزلوں کی حامل امارت بھی ہے شنگائی ٹاور چین کے شہر شنگائی میں واقعہ ایک فلک بوس امارت ہے اس امارت میں ایک سو اٹھائیس اور اس کی بلندی چھے سو بتیس میٹر ہے اس کی تعمیر دو ہزار چودہ میں مکمل ہوئی البراج البیت سعودی عرب کے شہر مکہ میں ایک امارت جو دو ہزار دس میں مکمل ہوئی یہ حجم کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی اور سعودی عرب کی سب سے بلند ترین امارت ہے جس کی بلندی سات سو پچاسی میٹر ہے اس طرح وہ دنیا کی بلند ترین امارت امارتوں میں اپنا شمار کروانے میں کامیاب ہوئی اس امارت کو محضود الحرام سے ملحقہ علاقے میں تعمیر کیا گیا جس کا مقصد حجاج گرام اور رمضان کی مہینے میں عمرہ کرنے والے افراد کی بڑھتی ہوئی تداد کے پیش نظر انہیں رہائش کی بہترین سہولتیں مہیا کرنا تھا البراج البیت سات امارتوں کا مجموعہ ہے جس میں چار منزل خریداری مرکز اور آٹھ ہزار گاریاں کھڑی کرنے کی سہولت مہیا ہے رہائشی برج میں مستقل رہائشی سہولیات میسر ہیں جبکہ دو ہیلی پورٹ اور ایک مجلسی مرکز بھی اس میں تعمیر کیا گیا ہے مجموعی طور پر اس میں پینسٹھ ہزار افراد رہائش اختیار کر سکتے ہیں البراج البیت کی مرکزی امارت کی بلندی پانچ سو ستتر میٹر ہے جبکہ اس کی کل منزلیں چھہتر ہیں اس امارت میں شامل سات برج ان کی بلندی اور تکمیل کے ساتھ ان کی علیدہ سے پمائش درج ہے اور اس امارت کو ہوتل ٹاور کا نام دیا گیا ہے اس امارت میں جو دوسری چھے امارتیں شامل کی گئی ہیں جن کے نام حجر زمزم مقام سارا مروہ اور صفہ ہیں فریڈم ٹاور یا برج ازادی یا ون ورڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے شہر نیو یارک میں زیر تعمیر ایک بلند امارت ہے جسے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے حملے میں تباہ ہونے والے ورڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ پر تعمیر کیا گیا یہ امارت سولہ اکر رکبے پر پھیلے ہوئے ورڈ ٹریڈ سینٹر کے مقام کے شمال مغربی کونے پر تعمیر ہوئی فریڈم ٹاور کی تعمیر کا آگاز 27 اپریل دو ہزار چھے کو ہوا اور انیس دسمبر دو ہزار چھے کو اس کے پہلے دو بنیادی ستون نصب کیے گئے فریڈم ٹاور کے علاوہ اس مقام پر ایک رہیشی ٹاور بھی زیر تعمیر ہے جبکہ تین مزید بلند امارتیں ایک اجائب گھر کی تعمیر کا بھی منصوبہ ہے امارت کی بلندی 1776 فٹ ہے جس کے ساتھ ہی اسے امریکہ کی بلند ترین امارت کا اعزاز حاصل ہو جائے گا اس وقت یہ اعزاز شکاگو کے سیریز ٹاور کے پاس ہے تاہم فریڈم ٹاور دنیا کی بلند ترین مل چکا ہے برج دبئی مکمل ہونے کے بعد 2651 فٹ بلند ہے 19 دسمبر 2006 کو امریکی پرچم میں لپٹے ہوئے 31 فٹ بلند لوہے کے ستون نصب کیے گئے اس موقع پر نیو یار کے گورنر جارج پٹاکی اور میر مائیکل بلوم برگ بھی مجود تھے ان دون ستون پر سانحہ 11 ستمبر کے حلاق شدگان کے اہل خانہ کے دست کر ہیں امارت کی تعمیر 2009 میں مکمل ہوئی تائی پے 101 تائیوان کے دار حکومت تائی پے میں کام ایک بلند امارت جسے 4 جنوری 2010 سے پہلے دنیا کی بلند ترین امارت ہونے کا درجہ حاصل تھا سے قبل دنیا کی بلند ترین امارت سمجھی جاتی تاہم 4 جنوری 2010 کو برج خلیفہ نے دنیا کی سب سے اونچی امارت ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا برج خلیفہ دبئی میں واقعہ ہے جو کہ 167 منزلوں کی حمل دنیا کی سب سے بلند ترین امارت مانی جاتی ہے تائی پے 101 منزلوں کی حمل امارت ہے امارت کا اصل نام تائی پے فنانشل سینٹر ہے اور اسے 2004 میں امپورس سکائی سکیپرز ایوار سے نوازا کیا تائی پے 101 کی منزلوں کی تداد 101 ہے اور امارت کی مجموعی بلندی 509 میٹر ہے امارت نے ملیشیا دارالحکومت قولانپور میں قائم پیٹرو نائس ٹوین ٹاور کا ارگار اپنے نام کیا جس کی بلندی 552 میٹر ہے شنگائی ورلڈ فنانشل سینٹر چین کے شہر شنگائی میں ایک بلند و بالا امارت ایک کسیر المقاصد امارت ہے جس میں دفاتر دکانے ہوتل شامل ہیں ہوتل 2008 کے وست میں پارک حیات شنگائی کے طور پر تعمیر کیا گیا اس امارت کا سنگ بنیاد 1997 میں رکھا گیا اور جدول کے مطابق یہ 2008 میں مکمل ہوئی ورلڈ فنانشل سینٹر میں کل 101 منزلیں ہیں جو امارت کی کل بلندی 492 میٹر تک رکار ہے امپائر سٹیٹ بیلڈنگ امریکہ کی شہر نیو یار میں کائم ایک بلند امارت جسے امریکی انجمن برائے شہری انجینئرز نے جدید دنیا کے سات اجائبات میں سے ایک قرار دیا ہے یہ امارت 1931 میں مکمل ہوئی 1972 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تعمیر تک دنیا کی بلند ترین امارت کے عزاز کے طور پر شامل رہی 11 ستمبر 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کے بعد امپائر سٹیٹ بلنگ ایک مرتبہ پھر نیو یار شہر کی بلند ترین امارت بن گئی یہ شکاگو کے سیریز ٹاور کے بعد امریکہ کی بلند ترین امارت ہے امارت کی کل بلندی انٹینہ سمبر چار سو تر تر میٹر جبکہ چھت تک تین سو اکیاسی میٹر ہے امپائر سٹیٹ بلنگ میں ایک سو دو منزلیں ہیں یہ سو سے زیادہ منزلیں رکھنے والی دنیا کی پہلی امارت ہے جبکہ رکار اکتالی سال تک موجود رہا بین الگوامی فنانس سینٹر ہانگ کانگ کے شہر ہانگ کانگ میں واقع ایک فلک بوس امارت ہے اس امارت میں اٹھاسی منزلیں ہیں اور اس کی بلندی چار سو بارہ میٹر ہے اور اس کی تعمیر دو ہزار تین میں مکمل ہوئی جن ماؤ ٹاور چین کے شہر شنگائی کی ایک شامل ہے اس امارت میں دفاتر شنگائی کا گرینڈ ہیاد ہوتل بھی شامل ہے دو ہزار پانچ کی مطابق یہ چین کی سب سے بلند اور دنیا کے پانچ میں نمبر پر بلند ترین امارت ہے امارت کی اٹھاسی منزل ہوتل کا حصہ نہیں جب کہ پندرہ سو بیس مربع میٹر پر پھیلا ہوا ایک مشاہداتی ارشہ ہے جہاں ایک ہزار سے زائد افراد کی گنجائش ہے یہاں سے پورے شنگائی شہر کا انتہائی دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے سیریز ٹاور سیریز ٹاور امریکہ کے شہر شکاگو میں قائم ایک بلند امارت ہے جو اس وقت برعظم شمالی امریکہ کے بلند ترین امارت کا اعزاز حاصل کیے ہوئے ہے امارت ماضی میں دنیا کی بلند ترین امارت بھی رہ چکی ہے امارت کی تعمیر کا آغاز اگست انیس سو ستر میں ہوا اور اس نے نیو یار کے ورلڈ ٹریٹ سینٹر کا ریکارڈ توڑ کر دنیا کی سب سے بلند ترین امارت کا اعزاز حاصل کیا سیریز ٹاور میں کل ایک سو آٹھ منزلیں ہیں اور تعمیر کی تکمیل پر اس کی بلندی چودہ سو پچاس فٹ اور سات انچ ہے ورلڈ ٹریٹ سینٹر ریاست حائے متحدہ کی شہر نیو جار میں قائم ایک مینہیٹن کے علاقے میں 1966 میں کیا گیا ایک سو دس منزلہ جڑوہ امارت 1972 میں اپنی تکمیل سے 1973 تک دنیا کی بلند ترین امارت رہی گیارہ ستمبر 2001 کو ایک حملے میں امارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ورلڈ ٹریٹ سینٹر آٹھ اشاریہ چھ ملین مربع فٹ پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے دونوں ٹاورز ایک سو دس منزلوں کے حامل تھے برج جدہ جسے پہلے برج مملکت یعنی کینگرم ٹاور المکہ اور برج میل ہائی میل ٹاور کہا جاتا تھا ایک انتہائی بلند فلک بوس امارت ہے جس کی جدہ میں تعمیر کے لیے تجویز پیش کی گئی اس کا ابتدائی تخمینہ چار سو چھے عرب سعودی ریال لگایا گیا اگر منصوبہ بندی کے مطابق برج بے مثال بلندیوں تک پہنچا تو یہ دنیا میں سب سے بلند ترین امارت بنیں گا اور یہ پہلا ڈانچہ ہوگا جو ایک کلو میٹر کی بلندی شامل ہو چکا ہے کیونکہ دو اشاریہ دو بلین ڈالرز کے اس منصوبے کے لیے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں اور مشرق وستہ کے ایک مطبعہ پھر تعمیرات کے ایک رکار توڑ انجینرین کے شاہکار کا مسکن بننے جا رہا ہے جو تکمیل پر جدہ ٹاور کے حال آئے گا یہ ایک کلو میٹر بلند ہوگا یعنی تین ہزار دو سو اسی فٹ یہ دبئی میں واقعہ اس وقت کے دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ سے ایک سو تہتر میٹر پانچ سو اٹھ سٹھ فٹ زیادہ بلند ہوگا برج خلیفہ کی بلندی آٹ سو اٹھائیس کمپنی اور ال نمہ انویسٹمنٹ کے درمیان معاہدے سے دستگیت ہو چکے ہیں اور یوں منصوبے کی منظوری دی جا چکی ہے مشرقی سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں یہ امارت مختلف استعمال کے لئے ہوگی اور اس میں سات منزل کا فور سیریز ہوتل بھی شامل ہے جس میں دو سو کمرے ہوں گے اس کے علاوہ سات منزلوں پر دفاتر اور ایک سو اکیس اپارٹمنٹ اور تین سو اٹھارہ مختلف اقسام کے رہائشی یونٹ اور زمین سے چھ سو ساٹھ میٹر پر واقعہ دنیا کی بلند ترین رسدگاہ شامل ہوگی ارد گرد کے سہرائی محول سے متاثرہ ڈیزائن اینڈرین اسمیت اور گولڈن گل آرکیٹیکچر نے تیار کیا ہے جو خجور کے ایک نو ملود پودے کی شاخ جیسی نظر آتی ہے یہ نئی زندگی اور نئی ترقی کا تصور ہے ایک سو ستر منزلہ امارت کو لفٹ کے ایک زبردست نظام کی ضرورت ہوگی جس کے لئے کل انسٹھ لفٹیں پانچ دو منزلہ لفٹیں اور بارہ متحرک زینے لگائے جائیں گے جو اس امارت میں موجود افراد کو آنے جانے میں مدد دیں گے لفٹیں دس میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے افراد کو رستگا تک لے جائیں گی ایک آسمانی چبوترہ ایک سو ستاون وی منزل پر ہوگا جو بلا شبہ بادلوں کے اندر کھلے گا جدہ ٹاور ایک بڑے منصوبے جدہ اکنومک سٹی کا حصہ ہوگا جو تین اشارہ پانچ میلین مربع میٹر کے رکبے پر پھیلا ایک جدید علاقہ ہوگا جو کاروباری اور سیاحتی مرکز کی حصیت رکھے گا ساحل سمندر پر واقعہ یہ علاقہ شاندار شاپنگ مال زبردست ہوتر کھلے مقام رہائشی اور کاروباری علاقے اور ساحل پر تفریق مواقع رکھے گا جدید تاور دو ہزار بیس تک مکمل ہوگا موسیقی